میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا میں گناہگار تھا بے عمل رحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب یہ پوچھتے ہیں کہ جس جانوروں کی قربانی جائز ہے ان جانوروں کے نام بتائیں اور ان جانوروں کی عمر بتائیں تو یاد رہے کہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے فتح عالمگیری شریف میں آتا ہے کہ اونٹ اونٹنی گائے بیل بھینس بکری خصی بھیڑ اور دنبا ان تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے اور جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں انشاءاللہ تبارکتہ ہم دوسری کلیپ میں اس کا جواب دیں گے اب ان جانوروں کی عمروں کے تعلق سے سماعت فرما لیں ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیں جن جانوروں کی قربانی جائز ہے اونٹ اونٹنی گائے بیل بھینس بکری خصی بھیڑ اور دنبا یہ تمام جانوروں کی قربانی جائز ہے ازروع شرع اب ان جانوروں کی عمریں بھی سماعت فرما لیں فتح عالمگیری شریف دور مختار اور فتح رضوع شریف میں یہ بات موجود ہے کہ اونٹ نر ہو یا مادہ ہو پانس سال کا ہونا چاہیے گائے بھینس نر ہو یا مادہ ہو دو سال کی ہونی چاہیے اور بکری خصی ایک سال کے ہونا ضروری ہے ان جانوروں کی عمروں میں سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو پھر ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہوگی اور دوسرا مسئلہ بھی سماعت فرما لیں دنبا اور بھیڑ اگر ان کی عمر ایک سال کی بھی نہیں ہے لیکن اگر یہ دیکھنے میں اگر یہ جیسے چھ ماہ کا بچہ ہے دنبا ہے یا بھیڑ ہے اگر ان کی عمر ایک سال نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ایک سال کے نظر آتے ہیں چھ ماہ کے ہیں یا آٹھ ماہ کے ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک سال کے ہی یا ایک سال سے زائد ہے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے اور دوسری بات یہ کہ قربانی کے بکرے کی عمر ایک سال کا ہونا ایک سال کا ہونا ضروری ہے لیکن بعض احباب اس کے دانت تلاش کرتے ہیں یعنی بعض لوگ اس کے دانت بھی دیکھتے ہیں اور اگر دانت نہ نکلے ہوئے ہوں تو پھر اس کی قربانی نہیں کرتے ہیں یاد رہے کہ قربانی کے بکرے کی عمر سال بھر کا ہونا یہ ضروری ہے دانت کا نکلنا یہ ضروری نہیں ہے جس بکرے کی عمر واقعی ایک سال مکمل ہو اگرچہ دانت نکلے نہ ہوئے ہوں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے اس لیے کہ قربانی جائز ہونے کے لیے ایک سال کا ہونا ضروری ہے دانت کا نکلنا یہ شرط نہیں ہے ایک اور مسئلہ سمات فرمالیں گائے کی عمر دو سال یا اس سے زائد ہو جائے اگرچہ اس کے سینگ نہ نکلے ہوئے ہوں تو اس کو بھی مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ گائے کی عمر اگر دو سال ہے یا اس سے زائد ہے اگرچہ اس کے سینگ نہ نکلے ہوئے ہوں تو بھی اس کے قربانی جائز ہے اس لیے کہ دو سال کا پایا جانا یہ شرط ہے سینگ کا نکلنا یہ ضروری نہیں ہے یہ کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر آپ کے مزید کچھ مسائل ہیں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ جلد سے جلد اس کا جواب دیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ آپ کے جوابات جلد سے جلد دیے جائے یا آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ایمیل ہمارا آپ کے سکرین پر موجود ہے اس ایمیل پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ جلد سے جلد جوابات دیے جانے کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ